آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے والی ہے آپ کے لئے اگر آپ لوگ پیکو مسین ہی اوج کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت ہی موشٹ امپورٹنٹ جانکاری ہے کیونکہ پیکو مسین میں سب سے زیادہ پروبلم کیا آتی ہے ہماری مسین دھاگا توڑتی ہے جان رکھیں کچھ دن چلانے کے بعد جیسے کہ ہم نے سٹل للوائی ٹھیک ہے سٹل للوائ کے آتے ہیں تو کچھ دن تو اچھی چلتی ہے اس کے بعد پھر دھاگا توڑنے لگتی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ ہر بار میں سٹل کرنا جائے اگر ڈھیلنا ہے تو آپ بھی ڈھیل سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ کٹ کٹ کے دیکھیں تو آپ کے عادی ادولی جانکاری کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو جانکاری لینے کا اس سے اچھا ہے آپ لوگ ڈھیل لیں یہ ہمارے پاس اوسا کمپنی کی پیکو مسین اگر آپ کی مسین کوئی بھی کمپنی کو چاہے آپ کی برودر کی ہو چاہے اوسا کی ہو چاہے رالسن کی ہو کوئی بھی کمپنی کی ہو کوئی پرابلم نہیں ساری کچھ سارے یعنی ایک ہی طریقے سے پیکو سب ہی مسینے کرتی ہیں ایک ہی طریقے سے سب ہی پیکو مسینے کرتی ہیں اور ایک ہی سسٹم سب میں ہوتا ہے جیسے کی اس کے اندر ہماری سٹل لگی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں جو بارے سٹل ہوتی ہے تو ایسی سٹل سب ہی مسینوں میں لگی ہوگی چاہے آپ کوئی بھی کمپنی کی پیکو مسین ہو ٹھیک ہے تو چلیے ہم سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں ہماری مسین دھاگہ کیوں توڑتی ہے تو سب سے جو مین کارن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا یہ والا لائلون والا دھاگہ ہے دیکھ سکتے ہیں یہ گوٹیکس کا دھاگہ ہے کچھ دھاگے اور بھی بیکار آتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ موٹے بہت ہوتے ہیں وہ چکنے نہیں ہوتے ہیں وہ تھوڑے دانے ٹائپ کو ہوتے ہیں یعنی دانے دار ہوتے ہیں اس طریقے سے جب آپ کرو گئے تو آپ کو ہاتھ ہتھیلی میں تھوڑا گھڑرا نمہ لگیں گے آپ کیسے ہم آپ کو بتائیں اس طریقے سے آپ ٹٹو لوگ ہو گئے تو تھوڑا موٹا پتلا موٹا پتلا اس طریقے سے دھاگہ ہوتا ہے وہ دھاگہ کیا کرتا ہے چلیے ہم بتاتے ہیں آپ کو جب ہمارا دھاگہ یہاں سے یہاں تک کراس کرتا ہے تو ہماری مسین میں کیا ہوتا ہے ہماری مسین میں اسکریچ ٹائپ کے پڑھ جاتے ہیں مطلب گھڑے نمہ پڑھ جاتے ہیں گھڑے پڑھ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری مسین نہیں دھاگہ توڑنے لگتی ہیں تو دھانز دیکھیں تھوڑا ہمیں کچھ کیا چیک کرنی ہے تو سب سے lap1 ہماری یہاں جدا ہے ہماری نہیں ہلتا کٹیں کみیسے صرف لگمہ بس کردے ہیں کہ آپ لوگ verses کی ملہر ہوتا ہے آہű ہے سب سے زیادہ ہماری دھاگہ کہاں سے کٹ کئی ہیں تو یہاں پر کیا ہو جاتا ہے یہاں پر اس طریقے کو چڑھاتیں ہیں سی طریقے سے بہت ہی important ہیں آپ کے لیے اس طریقے پر دھاگہ کو لگاتے ہیں اس میں اور لگانے کے بعد اس طریقے سے اس ڈھاگے کو انہیں لگا لیا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری مصین جب آج تلاتے ہیں تو اس طریقے تلاتے ہیں اور جب یہاں پر اس تھاگے کی وجہ سے ہماری مصین میں یہاں پر اسکریج پڑھ ہم آپ کو سکرچ دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سمجھ میں آئے سکرچ پڑے یا نہیں پڑے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس میں سکرچ سے پڑ جاتے ہیں دیکھیں دھیان سے سکرچ پڑے ہوئے ہیں اس میں ابھی تو تھوڑا کم پڑے ہیں کیونکہ ہم نے یہ سسٹم چینج کر دیا تھا پورا پول دوسرا ہم نے لگایا اس میں تو اس میں سکرچ پڑ جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری مسین میں کیا ہوتا ہے ہماری مسین میں یہاں پر دھار نمہ بن جاتی ہے تو جیسے ہی جھٹکا لے کر ہماری مسین پی کو مسین جیسے ہی چلتی ہے جیسے ہی پی کو مسین چلتی ہے بیسے ہی یہاں سے دھاگا توڑ دیتی ہے یہ بات فل گارنٹی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے کئی بار اسے ٹھیک بھی کیا ہے اور اسے ہم کافی دونوں سے اس کی ریپیرنگ کر کے بھی ہم چلا رہے ہیں اور ریپیرنگ کیسے کریں گے وہ بھی ہم اسی ویڈیو میں بتائیں گے کہ ہمیں ریپیرنگ کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے سارا کچھ ویڈیو میں بتائیں گے تو چلیے یہ والا سسٹم تو ہو گیا ٹھیک اب اس کے بعد جو نیکسٹ ہماری پرابلم آتی ہے وہ آتی ہے ہماری یہاں سے ٹینسن سے آتی کیا ہم لوگ اسے کوئی مہت نہیں دیتے ہیں دھیان رکھیں جو یہ ٹینسن ہوتی ہے اسے ہم لوگ کچھ مہت تو کم دیتے ہیں کہتے ہیں آرے چلیے کیا فائدہ ہے اس سے اگر نا بھی چلے گی تب بھی ہمارا کام چلے گا لیکن دھیان رکھیں اگر یہ اگر ٹینسن اگر آپ نے اگر اسے اگنور کر دیا تو کیا ہوگا کہ اس کی بجے سے کیا کیا پرابلم آئے گی نمبر ون دھاگا توڑے گی آپ کی مسئل نمبر دو پی کو آپ کی صحیح نہیں آئے گی گول نہیں آئے گی اور نمبر تین پی کو یعنی کہ چھونڈ چھونڈ کر بھی چل سکتی ہے اور نمبر چار بار بار دھاگا توڑ سکتی ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ پرابلمیں آئیں گی اس ٹینسن کی بجے سے آپ چاہیں تو ٹینسن کو میں کیسے دیکھنا ہے چیک کرنا ہے جہاں رکھیں اس طریقے جگہ ہماری ٹینسن چل لائی ہے تب تو اچھی بات ہے اگر نہیں چل لائی ہے تب تو پھر ہمیں پھر تو پرابلم ہی پرابلم ہے جوڑا رہا ہوں تو ٹینسن کو کیسے سیٹ کرنا ہے بھائی بس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھیں ٹھیک زیادہ بڑا ویڈیو نہیں اگر بڑا بھی ہے تب بھی آپ کو دیکھنا ضرور ہے کیونکہ روج روج یہ انفورمیشن آپ کو نہیں ملتی ہے اور نہ ہی ہم بھی روج روج یہ والے ویڈیو بنا پاتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ تک سیمپل سرائی مسین اور امریلہ مسین کے بارے بناتے ہیں ہاں لیکن ہفتے میں ایک بار ضرور بنا دیتے ہیں بس آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ پر تو چلیے اب اس میں میں کیا کرنا اگر آپ سپرنگ ڈالنا چاہتے ہیں ڈالنا سیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں ہم سپرنگ ڈال کر بھی دکھا دیں گے لیکن ابھی نہیں ٹھیک ہے اس کی ریپیرنگ کیسے کریں ٹھیک میرا ٹھپے کا اس کی ریپیرنگ کیسے تو آپ کو اس طریقے سے اس طریقے سے سب سے پہلے اس کی سپائی کر لینا ہے ٹھیک ہے میں چیز ہوتی ہے ہم آئے اس کی سپائی کرنا دیکھ رہے کریں گے پی کو مسین والی بات ہے پھل میں خراب ہو جاتی ہے پھل میں صحیح تو نہیں ہوگی لیکن پھل میں خراب ضرور ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کیسے ہمیں اسے ٹھیک کرنا ٹھیک ہے دوسری بات ایک اور ٹھیک یہاں تو ہے ہی اس کے بعد ایک اور پرابلم ہوتی ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کے بینہ ہم اپنی پی کو مسین کر نہیں سکتے ہیں کیوں کہ جب ہم اسپرنگ کو چلائیں گے تو اس میں دھاگا فسا کر ہی ہمیں چلانا پڑتا ہے اس ہے اس بہار کرتے ہیں دوسری وہ اس کی یک ہے ایسا ہے کہ یہ رہاں کر دکھائیں گے ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس میں وہ سبارت سے بلک کچھ کو آئکو دکھانے والے تو چلی اس پینچ کو ہم کھول لیتے قام کیسی بھی مسین کی بلی مسین ہو چاہے چھوٹی مسین او بڑی مسین او چاہاں مدد دو یا یہ تین مسینیں جاتا چلتی ہیں چلو جیہاں دیکھ سکتے ہیں دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنے سکریچ پڑے ہوا ہے اور یہ اسی کاراعت سے ہماری مسین توڑنے لگتی ہے یہ اسودک اور یہ اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو لب لبی بتائی ہے جوالی ٹھیک ہے یہ چرہیہ آج ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے یہ مائے مسین داگا توڑتی ہے سٹل جلی خراب نہیں ہوتی جب خراب ہوتی ہے کم سے کم اگر پڑے آپ پی کو خوب اچھی کریں گے تو دو تین مہینے چار مہینے تک تو نہیں بولنا پڑے گا سٹل میں آپ کو تو دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر ہماری مسین اسکریچ پڑ جاتے ہیں تو اسے کیسے ٹھیک کریں تو چلیے اسی پر ہم نے ویڈیو بنایا ہے تو چلیے اس کے لیے ہ ہمارے پاس ایک ریگ مال ہونا چاہیے ریگ مال ریگ مال تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے ریگ مال تو چلیے ریگ مال ہم آپ کو دکھاتے ہیں کون سا ہونا چاہیے میرا پاندہ پیار کی اکی 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 دن تو دیان سے دیکھیں یہ والا ہے ہمارے پاس ریگ مال جی کون سے نمبر کا یہ دو تین سو بیس نمبر کا آپ کا کوئی بھی نمبر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ریگ مال اچھا ہی ہونا چاہیے خراب نہیں ہونا چاہیے یا پھر گھسا 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 نہیں ہونا چاہیے ایک دم صحیح کام کرنے والا چاہیے ریگ مال تو اس طریقے سے تھوڑی تھی پٹی کاٹ لیں اب اس کی بس ہمیں ریگ مال کی ضرورت ہے تو پھرنڈ دیکھیں اتنے اتنا کاغذ آپ کو کاٹ لینا ہے ایسے کر کے زیادہ چھوڑی پٹی نہیں کاٹ نہیں تھوڑی پٹی کاٹ لینے اس طریقے سے اسے موڑ لیں جا پھر اس طریقے سے موڑ لیں ٹھیک ہے موڑ کر اور آپ کو کیا کرنا ہے تھوڑا ایسے بطی ٹائپ بنا لینی ہے جس سے ہم اسے رگڑ سکیں سائز ہے ٹھیک ہے صحبات کی ایک بات کہ ہمیں اس طریقے سے بنا لینا ہے تاکہ ہم اچھے سے اسے رگڑ سکیں اور یہ جو اسکریچ ہیں ان کے اسکریچوں کو ہم ساپ کر سکیں اس طریقے سے اس طریقے سے ساپ کر لیں تو آپ کی مسین میں یہ بھی جنجٹ ختم ہو جائے گی دھاگا توڑنے والے اس طریقے سے آپ کو کلین کر لینا ہے اگر آپ اس کے اسکریچ ختم کر دیں گے تو سمجھ لو آپ کی مسین سو پرسنٹ دھاگا توڑنا بند کر دے گی اس طریقے سے آپ کو ایسے کر کے رگڑ لینا ہے بس رگڑنے سے ہی ہماری مسین دھاگا توڑنا بند کر دے گی دیان رکھیں یہاں پر بھی جو اسکریچ پڑ جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہماری مسین دھاگا توڑنے لگتی تو یہاں پر آپ کو اسکریچ کو ختم کر لینا ہے یا پھر آپ کے پاس اگر نئی ہو تو پھر آپ نہیں ڈال سکتے ہیں پھر تو کوئی بات ہی نہیں پھر تو پروبلم ہی قتم ہو جائے گی اگر آپ اسے بدل لیں یا پھر نیا ڈال لیں اگر نہیں ڈال سکتے یا نیا آپ پاس نہیں ہے تو بس جوگار تم آپ کو بتائی رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو اس طریقے سے آپ کو اسے اچھے دیکھ لینا کیوں کہ ہماری مسین بھی دھاگا توڑ رہی ہے اس لیے ہم آپ کو یہ جوگار بتا رہے ہیں یہاں پر دیکھ لینا آپ کی اگر پی کو مسین ہے تو یہاں پر یا تو ڈنڈا ہوگا تو وہ بھی کٹا ہوگا یا پھر یہ پتی ٹائپ ہوگی مڑی ہوگی تو یہ بھی کٹی ہوگی ہوگی تو اسی لیے ہماری مسین دھاگا توڑنے لگتی ہے تو چلیے اس طریقے سے ہم اسے گھس لیتے ہیں تو فرنڈز اب اس کے بعد جو یہ لب لبی ہے اسے کیسے ٹھیک کریں تو اس کے لیے بھی دھیان سے دیکھیں تھوڑا اس طریقے سے ہمیں کیا کرنا نا ایسے کر کے گا اور آپ کی pilgrزے بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں ایسے کر کے کرتے رہے تو آپ کی مسین میں کوئی اگر آپ کی مصین یہاں اگرgeon پڑے ہیں تو وہ بھی دیرے دیرے ختم ہو جائیں گی لیکن اس کے لیے اپایا تو کر سکتے ہیں لیکن ایک نیا اپایا ہواารہی اگر آپ لوگ چاہے تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے بس کمنٹ کریں تو یہ جگان ہو رہا ہے میरہ پاس وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو چلیے اتنا کرنے کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہے اب اسے کس لیتے ہیں کس لیتے ہیں اور ٹینسن سیٹنگ ٹینسن بھی اس میں لگا دیتے ہیں تو چلیے اسے کس لیتے ہیں ہماری آر لیڈی لگی ہوئی ہے پہلے سے ہی تو کیا کرنا ہے ہمیں اب یہ والی پتیاں لگا لیتے ہیں دونوں پہلی پتی یہ والی ہے دوسری پتی یہ والی ہے تیسری سپرنگ ہے اور چوتھا سسٹم یہ والا ہے ٹھیک تو یہ ہمارے لگ گئے اب ہم اس میں لگا لیتے ہیں آپ کی مسین ہنڈڈ پرسن داگہ کارنا بند کر دے گی اگر آپ یہ دو طریقے اگر یوچ کریں گے تو ٹھیک ہے اس سے آپ کی مسین میں پھر داگہ توڑنے کی پرابلم ختم ہو جائے گی بالکل جڑ سے تو چلیے اسے لگا لیتے ہیں تو فرنس اس کے بعد جو لاشٹ جو پرابلم آتی ہے وہ ہے ہماری پٹری ٹھیک ہے سارا کچھ پھر پٹری رہ جاتی ہے پٹری گلابہ اور پھر کچھ نہیں رہ جاتا ہے پٹری میں ہی پھر پرابلم ہو جاتی ہے اگر پٹری سے بھی اگر آپ کی پرابلم نہ صالب ہو پھر تو آپ کو کیا ہے پھر تو آپ کو بدلنا پڑے گا سٹل ٹھیک ہے تو چلیے آپ کو پٹری دکھاتے ہیں پٹری میں کیا پرابلم آ جاتی ہے اور اسے کیسے ٹھیک کریں تو دھیان سے دیکھ لیں جڑا دیکھ سکتے ہیں یہ پٹری ہے پٹری ہم دیکھ سکتے ہیں کتنے سکرچ پڑے ہوئے تو فرنس جو لاشٹ میں جو ہے جو ہے ہماری پٹری پٹری سے ہی بھی پرابلم رہ جاتی ہے اس کے علاوہ ساری پرابلم ختم ہو جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ پٹری ہماری کتنی کٹ چکی ہے اور یہی سب پرابلموں کی جڑا ہے تو اگر آپ اسے ٹھیک کرنا چاہتے تو ٹھیک کرنے کی نہ سوچیں کوئی فائدہ نہیں ٹھیک کریں گے تو اور بیکاری ہوگی اس لیے اسے آپ بدل دیں تو زیادہ اچھا ہے تو امید ہے آپ کو یہ جان کر یہ اچھی لگی اور اس سے آپ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ٹھیک ہے پھر بھی اگر آپ کی کوئی پرابلم ہے کوئی کمنٹ ہے تو کمنٹ جرور کریں اگر آپ کی سٹل کی سائٹنگ اگر نہیں کر باتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ کریں اور آپ کو جو دیسی جگار چاہیے جو ہم نے اس میں ایک جگار بنائی ہے اسے لگانے سے پھر ہمیں لب لبی چینج نہیں کرنے پڑے گی اسی سے کام چلتا رہے گا تو اگر آپ کو آپ کمنٹ کریں گے تو ہم آپ کو جرور بتائیں گے دیسی اپائے تو چلیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں ملتے ہیں ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں